السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز جب پڑھتے ہیں تو ابتداء میں ہی لوگ کچھ غلطیاں کرتے ہیں ان دو غلطیوں کے حوالے سے آج نشاندہی کریں گے کہ جو دو غلطیاں عام طور پر لوگ کرتے ہیں سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ اکثر لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا پیر جو ہوتا ہے وہ سیدھا نہیں ہوتا ہے جیسے اگزامپل کے طور پر یہ دونوں پیر ہیں اب پیر جو سیدھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیر ہے ہمارا تو اس کی اونگلیاں اس طرح قبلے کی طرف ہونی چاہیے پیر کی اونگلیاں قبلے کی طرف سیدھا پیر ہوں اب کچھ لوگ کھڑے کیسے ہوتے ہیں کہ اس طرح کراس پیر رہتا ہے یعنی جو ہماری یڑی رہتی ہے وہاں جگہ کم رہتی ہے اور پھر جو ہے پنجے کی طرف پیر کے جاتے جاتے اسے پھیل جاتے ہیں یہ سنت طریقہ نہیں ہے نماز میں کھڑے ہونے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کا پیر بالکل قبلہ روح ہو اس طرح سیدھا اگدم ہونا چاہیے اسے کراس نہیں ہونا چاہیے سیدھا آپ کا پیر قبلے کی طرف ہونا چاہیے تو یہ پہلی غلطی لوگ کرتے ہیں یہ سنت طریقہ نہیں ہے کہ آپ کا پیر ادھر ادھر ہو سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کا پیر اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب نیت باندھتے ہیں تو کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہ نیت کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کا یہ والا حصہ جو ہے نا اسے گال کی طرف رہتا ایسے ہے نا بہت لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں کچھ لوگ اس طرح ایسے کیے رہتے ہیں الگ الگ طریقے سے لوگ کچھ لوگ ایسے ہی پکڑ کے کر لیتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آتے ہیں سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کا یہ حصہ دونوں ہاتھ کا یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور یہ کان کے لوگ پر لگنے چاہیے اس طرح یا موٹھا کان کے لوگ پر لگے اور آپ کے یہ پنجہ جو ہے یہ حصہ یہ حصہ قبلے کی طرف ہونے چاہیے انگلیاں بلکل ٹائٹ آپ نہ کریں نہ بلکل ایسے ڈھیلے کریں بلکہ نورمل ایسے آپ کے ہونے چاہیے ہاتھ اور اس طرح آپ کا یہ حصہ قبلے کی طرف ہو اور یہ دونوں ہم اٹھا کان کے لوہ سے لگے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ ہاتھ ناف کے نیچے بادلیں یہ دو غلطیاں عام طور پر لوگ نماز کی ابتداء میں کرتے ہیں اور یہ دونوں غلطیاں سنت کے خلاف ہیں سنت طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے آپ اس پر عمل کریں اور صحیح طریقے سے نماز ادا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ